بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین یورپ کا ایک ملک سویڈن جس کی آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے وہاں پر منتخب پارلیمنٹ کی تعداد تقریباً تین سو انچاس کے قریب ہے یہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں جو کہ ساڑھے چار لاکھ روپیا منیمم تنخواہ لیتے ہیں رپوں کی بات کر رہا ہوں اس میں وہاں کے پرائمری سکول ٹیچر کی تنخواہ سے بھی کم ہے پارلیمنٹ کے پاس صرف تین گاڑیاں ہیں جو کہ اوفیشل وزٹ کے لیے صرف استعمال ہوتی ہیں پارلیمنٹیرینز اپنی کافی خود بناتے ہیں اپنا کھانا خود بناتے ہیں اپنے برطن خود دیتے ہیں نہ انہیں کوئی سیکرٹری ملتا ہے نہ ان کی کوئی فون کالز اٹھانے کے لیے ان کا کوئی منشی یا ان کا کوئی پی اے ہوتا ہے اگر ان کو رہائش کی ضرورت ہو تو سٹاک ہومز جو سویڈن کا کیپیٹل ہے اس سے دور باہر انہیں ایک کمرے کا گھر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر صرف ایک بیڈروم اس کمرے کے اندر موجود ہے اگر وہ اپنے دوستوں کو رہلی کھانا کو وہاں لانا چاہیں تو انہیں اس کا قرائے دینا پڑتا ہے ویسے دوست اور وہ لوگ اس میں allow نہیں ہیں تمام وزراء تمام پارلیمنٹیرین پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور ان کے علاج موالجہ تمام عام اسپطالوں میں ہوتا ہے ان کے بچے ان سکولوں میں پڑتے ہیں جہاں پر سویڈن کے عام لوگ پڑتے ہیں اسی لئے سویڈن ایک خوشحال ملک ہے ہیپی کنٹری اگر آپ لسٹ اٹھائیں تو اس میں سویڈن کا نام ٹاپ پاراتا ہے اب ہم پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی آبادی بیس کروڑ ہے ہمارے منتخب پارلیمنٹیرین تقریباً تین سو ترہتر کے قریب ہیں ان تمام لوگوں کی اس وقت جو سیلریز ہیں یہ اپنی تنخوائیں خود بڑھاتے ہیں بل پیش ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے تی اے ڈی اے کی مد میں یہ پی اے جیسے ادارے کو استعمال کرتے ہیں جو کہ آل ریڈی اپنے گھٹنوں پر تھا ان کے پاس علاج معالجے کے لیے دنیا بھر کے بڑے اسپطال انگلینڈ امریکہ کینیڈا اور ترقی آفتہ ملکوں میں ان کے علاج ہوتے ہیں ان کے پرسنل ڈاکٹر فیزیشنز اور وہ تمام لوگ جو بیرونی دنیا میں باہر ہوتی ہیں ان کے بچے دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں آکسفورڈ میں بیٹفورڈ مستر کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پر تعلیم کے لیے ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا پبلک ٹرانسپورٹ ان لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوتی ان کی گاڑیوں کے کانوائے پروٹوکولز بہت لمبے چوڑے خانسامے اور ایون کے جوتے اتارنے تک ان کے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کی رہائش کا اسلام آباد جو کہ ایک دنیا کے مہنگے علاقوں میں آتا ہے وہاں پر پارلیمنٹ لوجز میں ہے جس کو آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں ان لوگوں کے کھانے پینے رہن سینڈ کو عام آدمی سے بلکل مختلف ہے انہیں مہنگائی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ان لوگوں کو پینشن لائف ٹائم ملتی ہے پروٹوکول لائف ٹائم ملتا ہے اور یہ لوگ کبھی ریٹائر بھی نہیں ہوتے اگر آپ پاکستان کا سویڈن سے موازنہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تقابلی فرق کہاں ہے اگر آپ اس فرق کو مٹانا چاہیں تو آپ ان کی لانگ لائف پینشن ختم کریں ان کے جو پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں مفت کھانا یا سستے داموں کھانا ملتا ہے وہ بند کریں ان کے بچے ان سکولوں میں جائیں جہاں عام لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں ان کا علاج انہی اسپطالوں میں ہو جہاں پر عام لوگ لائنے بنا کر کھڑے ہوتے ہیں دینی آٹا اور اس کا بھاؤ پتا چلے اور ان کا تعلق کسی ایک پارٹی سے نہیں یہ لوگ تمام پارٹیز میں ہیں اگر آپ مسلم لیگ نون میں دیکھیں تو اس میں آپ کو عرب پتی کھرپتی لوگ نظر آئیں گے قیریک انصاف میں دیکھیں تو وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان کو کرزہ دے سکتے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو ان لوگوں کی زمینوں پر اتنی دیر اگر ریل گاڑی چلے کہ دوسرا شہر آ جاتے ہیں اتنی لمبی چوڑی ان کی جائد آتے ہیں یہ سب لوگ تین سو تہہتر لوگ چند لوگوں کو ان میں چھوڑ کر پاکستان کے تمام مسائل اپنی جیب سے ختم کر سکتے ہیں لیکن بجائے یہ مسائل ختم کرنے کے یہ ان مسائل میں اضافہ کرتے ہیں انہیں خاص آدمی سے عام آدمی بنانا بہت ضروری ہے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے لیکن وہاں پر شور شرابہ ایک دوسرے کو چھوٹا آدمی ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کو جو پاکستانی ٹیکسپیر سے پیسہ ملتا ہے وہ حلال قوموں میں لگ رہے ہیں ان کی ضرورت آپ کو شاید اس طرح نہیں جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں ہو پرائم نسٹر عمران خان صاحب سے یہ بڑی امید تھی بھی اور ہے بھی اور رہے گی کہ وہ شاید اس نظام کو اس طرح بدلیں کہ پاکستان بھی پھر ایک سویڈن بن سکے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ کمر و زمان قائرہ صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں جو لیٹس پارلیمنٹ میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں اس پر اور کچھ چینی کے بہران پر کچھ دیگر باتیں ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد قائرہ صاحب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں اور ایک دوسرے کو چھوٹا آدمی یا لڑکانا میں کتے مارنے کا پلان اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ غیر کا پارلیمنٹی الفاظ ہے اور کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا کسی سمجھ کو چھوٹا کہنا یا اس کے آمال کی بنیالت اس طرح کا لفظ کرنا یہ غیر پارلیمنٹی ہو گیا یہ سپیکر صاحب نے بھی حجاب نامناتر طریقے سے کر دی ہا ہے یہ غیر پارلیمنٹی ہوئی ہے اسی کو یہ کہنا کہ آپ کی سمجھ چھوٹی ہے گھرگیاں نہیں کہا چھوٹا ہے چھوٹے سے مراج یہ ہے کہ آپ سے پاس کو یہ کی جاتی ہے بڑے بڑے خواب بڑے بڑے خیال بڑے بڑے پیسنے کرے گا چھوٹے چھوٹے پیسنے بڑے گئے تو اس پنگ سے کہنا کی ضرورت آبیمنٹی کی اچھا کیرہ صاحب بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر انہیں گرفتار کیا جائے تو آسوا بی بی کمان کریں گے دوسری طرح مریم صفدر صاحبہ جب گرفتار تھی تو جنیت صفدر تیار ہوتے تو آپ لوگوں کی پارٹیوں میں کیا کوئی اور قداور بندہ ایسا نہیں ہے انہوں نے نہیں کہا ان سے ایک سوال ہوا کہ اگر آپ کو ضرورتار کیا گیا تو پھر آپ کی آواز کال ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے تو ہیں اور آپ سب نے انہیں آواز دلیں جس جہان میں رہتے ہیں اس جہان کے اندر افراد بہرحال میٹل کرتے ہیں خانتوں کے اندر دماغوں کے اندر صرف ہمارے ہاں نہیں ہندوستان پہ بھی میٹل کرتے ہیں بگلہ دیش میں بھی کرتے ہیں آنی دلیہ کے بہت سارے ممالک میں جو ترقی قضیر ممالک ہیں یا جنہوریتیں مضبوط نہیں ہوئی جب جب جمہوری عمل جمہوری راستے مصاکم دونے ہیں یہ سوچیں کنچھتے ہیں اور پھر ہندوستان بہرے بنیں گے جس میں افراد کی نہیں خیدانوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے لیکن ابھی بہرانمی جاتا سماج ہے جس میں افراد کو بہرانمیت ہی جاتی ہے خاندانوں کو اہمیت ہی جاتی ہے قیرہ صاحب آپ پارلیمنٹیرین اگر ترقی قضیر ممالک کا جائزہ لیں تو پولیسی بنانے میں بھی کمزوری اور پھر جو خوراک کے بہران آتے ہیں ان میں بھی کمزوری ابھی زیادہ تر ملز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی نظر آرہی ہیں سندھ میں لیکن اس کے باوجود الزام جو آتا ہے وہ ترین صاحب پر آتا ہے لیکن پھر بھی آلٹی میٹلی آپ کی سیاست دانوں پر ہی آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے مجھے تو نہیں پتا جیسے درداری صاحب بھی کتنی ملے ہیں آپ کی شہر زیادہ ایل میں ہو امی گروپ کی بھی کتنی ہے مجھے نہیں پتا سندھ میں کی ٹوٹل میلوں کا بھی لیکن ایک اخباری پر پورٹ یہ تھی کہ شوگر بیلز کی ٹوٹل پروڈکشن ٹوٹل پروڈکشن میں جہانگیر ترین صاحب اور ان کی پاکی میلوں کا شیئر کو ترٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے شوگر بیلز ہزار دو ہزار پرسنٹ کی بھی ہوتی ہے اور ایک داکھ سندھ پرشن کے پرسنٹ کی بھی ہوتی ہے مجھے ایگزیٹ بھی ملوں کے سائز کا نہیں پتا لیکن جو حکومت پہ ہوں گے ان پہ اعزام زیادہ ہوں گے جن لوگوں نے اعزام لگائے ہیں ہم کے پاس کس موچ ہوں گے مجھے اتھی بیٹیل کا نہیں پتا سپریم کورٹ نے بلاول صاحب کو معصوم کہا تھا حکومت کہتی ہے بے گناہ نہیں کہا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بھی بلکل حسن اور حسین نواز کی طرح ہے اور بلاول جو ہیں وہ بے قصور ہے مجھے اتھی بلاول صاحب چیز طور میں کیسے بنایا گئے ہیں اس طور میں اوپڑ رہے تھے یا برکا کی پرزنے میں جو ان پہ جن بیٹھ کی باتیں کی جاتی ہیں کارگاہ سے کہا جاتے ہیں ہم نے کہا پاکستان نہیں نہیں تھے اسی کے ذاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے معصوم نہیں کہا تھا معصوم کون ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے جو منگار نہ ہوا اسی کو معصوم کہتے ہیں سبھی آپ نے سنا ہوں ہلا منہ ماسوم کی جو منگار دیا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے اسی بزارے یہ ہے کہ عدالت میں فاقائدہ یہ کوشہ تھا یہی آئیسی فرحی یہ تو کہ آپ نے دلائل بھستو دانان کس کے کہنے پر ڈالا ہے ان کا کیا تعلق ہے اس کے کتاب یہ تو بے گناہ ہے یہ تو معظوم ہے اس کے کتاب سے اسے ریفرنس میں کہیں یہی بات سے مرادتی ہے کہ ان کا اس کے کتاب تعلق کھا نہیں ریلویس ثابت نہیں ہوگا تھا تب عدالت نے کہا کہ ان کا نام کسی یہ ڈالا کسی کے کیلئے میں ڈالا ہے ان عدالت نے یہ شائع والی یہ خرچہ ضائف کیا کہ کچھ کی فرمائش پر ان کا نام ڈالا گیا ہے اور پھر ان کا نام اور مرادلی شہ ساتھ کے چیز منسٹر نے ان کا نام عدالت نے یہ نکالا ہم نے نکالا ایٹی ایل سے انہوں نے نہیں نکالا بلکہ عدالت نے کیس ہوا اور عدالت کے حکم پر ان کا نام اچھا کائرہ صاحب اس وقت ملک میں میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہے شہباز شریف بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کو اگر حقیقی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی حد تک تو وہ شاید بلاول بھٹو کے اندر یہ کچھ کی حد تک یہ خصوصیت ہو سکتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ فیصلے اور یہ اس طرح کے جو اقدامات ٹھیک کریں بہت آجت ہے فیصلے رکھا رہے ہیں اور وہ بڑا بسیر سر مشاورت شرطے ہیں فیصلوں میں بگر جائے 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 ایرر کی غلطی نہیں جائے ایرر ہو سکتا ہے کسی وقت لیکن وہ بڑے بسیر لیول سے اپنی جہاں جہاں جس سے سیزہ سے کوئی سائزہ کرنا پڑتا ہے اس کی نوازے کے مطابق اسی اچھی سے رکول کمیٹی سے باقی سینئر سے مشاورت کرتے رہتے ہیں پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کرتے رہتے ہیں اور مشاورت کی عمل کے بعد پیسے کرتے ہیں اور ان کے پیسوں نے ثابت کیا ہے انہوں نے بائے لائک اچھے پیسے کیے ہیں اور مفتبول میں بعضوں کا ترخ باتیں ہو جاتی ہیں نوجوان ہیں کبھی کے بعد کوئی ترخ بات ہو جائے جس ملکہ وزیر آزم ہر روح کھڑا چول ڈاپنی چول ڈاپنی کہہ رہا ہو اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے جائد پارلیمانی زبان استعمال کی ہیں اچھے چلیں آپ سے حکومت کا سوال کر لیتے ہیں کہ ابھی پرائیم منسٹر نے مولانا فضل ریمان صاحب پہ آرٹیکل سکس کی جانب انہوں نے کہا کے لگنا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں جس طرح حکومت بھی یہ تحریکیں چلا چکی ہے تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے مزیر آزم صاحب کو جو کچھ کر چکے ہیں اگر آرٹیکل سکس سے بات کوئی اور کچھیں لگے گی لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا فضل ریمان صاحب نے جو کچھ کیا وہ آرٹیکل سکس کے زمدرے میں آتا نہیں لیکن اب وزیر آزم صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ اس معاملے سے کم از کم زمان کائرہ صاحب کی باتیں سنی میرا پاکستان اور سویڈن کے ساتھ جو کمپیریزن تھا اس میں صرف بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر سیاستدان ہمارے ملک میں ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہ بڑی بہت بڑی یہ لوگ ووٹ سے آتے ہیں آپ لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں اور آپ لوگوں کے پیسے سے نتن خواہ ملتی ہیں تو اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں اور ان خاص آدمیوں کو عام آدمی بنایا جائے تو نہ چینی آٹے کا بہران آئے گا نہ مہنگائی کی یہ صورتحال ہوگی اور نہ ہی عام آدمی کی زندگی اتنی تکلیف دے ہوگی وہ چاہے کوئی بھی سیاستدان ہو پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ